رادہ سوامی رادہ سوامی میں کچھ کہنے جا رہا ہوں آپ لوگ نے دھیان سے سننا یہ دو شبد جو پڑے گئے ہیں پہلے تو ان کے اوپر میرے مند میں ایک وچار پیدا ہوا کہ لکھتے ہیں داتا دیال جی مہاراج کا شہر یہ شبد ہے تو سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں یہ کہہ دیا پرشن پیدا ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں تو سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں پھر دوسرے شبد میں کہا کہ تو کیوں بھرمت پھرتا ہے تیرے پاس میں ہے بتاؤ آدمی کدھ جائے کہاں جائے ایک شبد میں وہی سنت کہتا ہے کہ تو سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں اور ابھیناشی ہے بڑی شفت کی ہے اور دوسری طرف کہا کہ تو کیوں بھرمت پھرتا ہے تیرے پاس میں ہے تیرے پاس ہے وہ کیا دنیا اس بانی کو سمجھ کر کیا سوچے گی کیا بچار کرے گی اس لیے سنت مت کو سمجھا نہیں دنیا نے اور سنت مت کو ایسے ہی اپنے کاروبار کا ایک ڈھانچہ بنا لیا کہ سمجھ تو لگی نہیں کچھ بھی لوگوں کو پیچھے لگا لیا میری سمجھ میں جو بات آئی صدگرو بابا فکیزی مہاراج کے چرنوں میں بیٹھ کر وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یا جو میں نے انبھب کیا زندگی میں ہماری زندگی کے دو پہلو ہیں دو دو انگ ہیں ہماری زندگی کے ایک ہے انگ اس دنیا میں رہنا اس دنیا میں سب سکھ پرابت کرنا اور اس دنیا کا ہر جیون کے پہلو کا انبھب لینا ایک پہلی بات یہ ہے یہ ایک انگ ہے ہمارے جیون کا کہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے جیون ہے کیا کس کس پرستی سے ہمیں گزرنا پڑا ہے اور کہاں کہاں ہم نے کیا دیکھا کیا انبھب کیا کس روپ میں انبھب کیا بیٹے کے روپ میں کیا انبھب کیا پتری کے روپ میں کیا انبھب کیا بھائی کے روپ میں انبھب کیا کیا اور پتری کے روپ میں کیا انبھب کیا یہ انبھب ہیں جس انسان نے زندگی کے سب ہی انوپراپت نہیں کیے اور زندگی کی چھوکڑوں میں بیہ گیا اور بھرمے پڑھ کر کبھی کہیں بھاگا ہوا ہے کبھی کہیں بھاگا ہوا ہے کبھی کہیں بھاگا ہوا ہے وہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا ہے ضرور ہے یہ بھی مانا ہے وہ کب کہا انہوں نے کہ سب کچھ ہے کچھ بھی نہیں وہ تب کہا جب وہ اپنے آپ کو اسی میں ملا گئے وہاں پتہ کچھ نہیں رہا نہ میں نہ تو نہ گروہ نہ چلہ لیکن اس بات کو دنیا سمجھے گی کیسے دنیا تو وہی بات پکڑے گی کہ وہ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں تب ہوتا ہے جب انسان اپنی اہمیت کو اپنے آپ کو اس میں جذب کر دے بس پھر کیا کچھ بھی نہیں پانے کی بون ساگر میں مل گئی وہ کیا کہے گی سورج کی کرن سورج میں جا ملی گئے وہ کیا کہے گی کچھ بھی نہیں کہے گی وہ کہہ نہیں سکتی کیونکہ اس کے پاس رہا ہے کچھ نہیں بڑی بات سمجھ رہے ہو اب جو میرے صدگرو بابا فکیر مہاراج نے بات کہی جو کہ میرے اندر اتر گئی انہوں نے یہ کہا کہ اے انسان تیری زندگی کے دو پہلو ہیں ایک ہے پرورتی مارگ ایک ہے نیورتی مارگ پرورتی مارگ میں دنیا کا جیور اور نیورتی مارگ میں اس سے آگے چلے جانا جہاں سے ہم آئے ہیں وہی باپس چلے جائیں یہ دو مارگ ہیں اب ان دونوں مارگوں میں اگر کوئی یہ آدمی کہے کہ میں دنیا میں ترقی کرتا جاؤں کرتا جاؤں کرتا جاؤں اور وہ اسی میں ہی لمپٹ ہو جائے گا وہ دوسری دنیا کو نہیں چاہے گا اس لئے مرداتا پرمدیار جی مہاراج نے فرمایا ایک بار کہ بابا بابا ساون سنگھ جی مہاراج نے فرمایا تھا کہ زندگی کیا ہے زندگی ایک گھوڑا ہے اور اس کی دوڑ کعب ہیں اس گھوڑے کی دوڑ کعب ہیں ایک ڈائیں پیار کے نیچے ایک بائیں پیار کے نیچے اور لگام کیا ہے ہمارا زندگی کا چلانے بالکون ہے من ہے اور گیان روپی گیان روپی لگام سے پکڑ کر اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور دونوں پاؤں کو ایک طرح سے رکھو دنیا بھی دہیں اور دین بھی بنیں اگر تم ایک طرف ہو جاؤں گے اگر چاہوگے کہ میں آدھاتم کی طرف چل جاؤں گا تو دنیا میں گر جائے گی اور اگر چاہوگے کہ میں آدھاتم دنیا میں ہی چلا جاؤں تو تم دوسری طرف بھی بل جاؤں گے اس لئے گرشتیوں کے لئے انہوں نے کیا راستہ نکالا کیا راستہ نکالا بابا فکیر جی مہاراج نے کہ اے انسان تو جو بھی کرم تمہیں ملا ہے زندگی میں کرنے کے لئے جو کرم بھی تمہیں ملا ہے قدرت نے دیتی کام ہمیں اس کو قدرت کا کام سمجھ کر اپنی نیت کو صاف کرتے ہو اس کو کرم کرتا چلا بس تو اس میں سے ازاد ہو جائے گا کیونکہ تم نے سن لیا کہ کام کس کا جیسے سرکاری ملازم ہے سرکاری ملازم کیا کرتا ہے دس بازے کرسی پر بیہ جاتا ہے جا کے کام کیا پانچ بازے کام سے گھر آگیا دفتر کو بھول جاتا ہے بھول جاتے ہیں جو دفتر کو نہیں بھولتے وہ گھروں بھی برباد کر دیتے ہیں جو دفتر دفتر کو نہیں بھولتے دفتر کی بھالات کو نہیں بھولتے اور دفتر کو گھر میں لے آتے ہیں MIKEabka دفتر کی ڈیفکلٹیز کو گھر میں لے آتے ہیں تو وہ زندگی کو برباد کر لیتے ہیں جب ہم یہ سمجھ لے کہ یہ کام میرے مالک کا ہے تو پھر تمہیں کیا چنتہ رہے گی کوئی چنتہ نہیں رہے گی یہ میرا تجربہ ہے تم جو بھی کام تمہیں ملا ہے اس کو مالک کا کام سمجھ کر کرو اور اپنی نیت کو صاف کرو اور نیت کو صاف کر کے اس کام کو کرو تمہیں کوئی دکھ دائے نہیں ہوگی تمہیں ہر طرح کا سکھ ملے گا ہر طرح کی ترکھی ملے گی ہر طرح کیا دھن دولت ملے گا کیونکہ آپ نے اس مالک کا کام کیا ہے اپنا نہیں کر رہے دوسرا پاؤں یہ ہے کہ صبح شام اپنے گھر کو بھی یاد رکھو کہ میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں جو ڈیوٹی دی میں نے گردی ختم اور میرا یہ دیش نہیں ہے میری بات سمجھ گیا تو کیا ہوگا تمہاری دونیا بھی بن جائے گی اور تمہارا دین بھی بن جائے گی جی میرا تجربہ ہے باکیوں کا مجھے پتہ نہیں میرا تجربہ یہ میرے ستگرو باباکیر جی کی شکشہ پر چلنے سے مجھے کیا پتہ لگا کہ مجھے گھوڑے کے دنوں رکاب کے اوپر پورا پیر رکھنا ہے اور من روپی گھوڑے کو سمنن کی گیان سے پکڑ کر رکھنا ہے بس اس سے میری زندگی میں بہت بڑا لاب ہوا اب سوال پھر ایک اور آتا ہے سنتوں نے سب نے کہا جنہوں نے تو سمنن پر جوڑ دیا کہ سمنن کرو دھیان کرو بجن کرو پوجہ کرو پانچ کرو آرتی کرو یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرمکان ہے وہ کرمکان میں اس کی اس کے وہ تو میری زندگی کا حصہ نہیں رہا میں نے وہ کچھ نے کیا میں نے یہ مان لیا کہ میرا ایک مالک ہے بس وہ کہاں ہے داتا دیا نے کہا کہ تمہارے پاس ہے تمہارے پاس ہے پھر میں دھونے کہاں جاؤں کہاں جاؤں گا میرے پاس ہے تو کہاں ہے میرے گھٹ میں ہے میرے انتر ہے باہر نہیں ہے تو پھر باہر کا تو سر جنجٹی ختم ہو گیا جب سنتوں کی ہم سنگت میں بیٹھے ہیں سنتوں نے یہ بتا دیا کہ وہ کہاں باہر نہیں ہے جیسے شوک نے پہلے بھی ایک شک سنا تھا کہاں ہے ری بن خوجن جائی کہاں جاتے ہو تم کچھ بھی نہیں ہے ان چیزوں میں جب یہ وشواس ہو گیا کہ وہ میرے پاس ہے میرے ساتھ ہے اور سانس بھی وہی لے رہا ہے تو پھر پوجہ کس کی کی جائے کس کا پاٹ کیا جائے کس کی آرتی کی جائے کس کے لیے جو جلائی جائے کس کے لیے آرتی کی جائے کس کے لیے برت رکھا جائے کس میں نہیں بس آنکھ بند کرنا ہے اور اپنے اس مالک کے نام کو سمرن کرنا ہے وہ تمہارے اپنے کٹ میں ہے ایک بات دوسری بات انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ اس سنسار میں کرم پردھان ہے کرم پردھان ہے باقی کچھ بھی پردھان نہیں ہے تو میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے آج رکھو گا کرم پردھان بشکہ رکھا جو جسکین تیسو فل چاکھا یہ تمہارے تنسیدہ جی کہتے ہیں اور کبھی سب نے کہا کرم گتی چارے نہیں چلے کرم جو جو کرے گا انت میں بھوگنا پاہنا سوامی جی مہارش سب نے کہا اور ڈاتا دیال جی مہارش کا آپ کو شب سنا دیتا ہوں تو کہتے ہیں سب بھوگیں باروں بار اوشکل فر کرم کیے کا تو اب کرم کیسا ہے وہ تو میں پہلے بتا دیا اب وہ بھوگنا کیسے ہے وہ کیسے کرنا ہے اور پھر اس سے آگے کیسے جانا ہے وہ میں آج دو باتیں آپ کو بتا دوں گا پڑھو سوال وہ ڈاتا دیال جی کا شب سناو سب بھوگیں بارن بار وشفل کرم کیے کا کائے سنت ہے چاہے کوئی گروہ ہے چاہے کو اچاریا ہے چاہے کو بیٹا ہے بیٹی ہے کوئی بھی ہے سب کو اپنے کرم کا فل بھوگنا پڑتا ہے اس شب میں انہوں نے پڑھانے لوگوں کا یہ ذکر دیا ہے ڈاتا دیال جی مال کبیر صاحب انہیں بھی کرم کتی ٹالے نہیں ٹیلے پچھلے ہی سنتوں کا پرنن کیا کہ اس کو اپنے کرم کا یہ فل بھوگنا پڑا اس کو یہ وہ اور ڈاتا دیال بھی یہ ہی لکھتے ہیں اگر وہ لوگ جو شکتی میں تھے ٹاکتور تھے بہادر راجہ لوگ تھے رشی لوگ تھے ان کو اپنا کرم بھوگنا پڑا تو ہمارا کیا حال ہوگا یہ سوچ نہیں بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ان سے بچنا کیسے ہے میں میں بتا دوں گا اب پہلے دیکھ لو کہ لوگوں کا حال کیا ہوا سب کو اپنے کرم کا فل بھوگنا پڑا اور کرم کیا ہے کرم کرم کے بارے میں سنتوں نے جا کسی نے نہیں کہا کرم کیا ہے میں نے جو ادھیان کیا مہارا جی کے شکشہ کے مطابق کرم تین پرکار کا ہے ایک پرکار کا کرم نہیں ہے ایک کرم ہے جو ہم اپنے من سے کرتے ہیں ایک کرم ایسا ہے جو ہم اپنے من سے کرتے ہیں بیٹھے ہیں گھر میں آرام سے دوسروں کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں کسی کے بارے میں نندہ کر رہے ہیں کسی کے بارے میں عیشہ رکھی ہوئی ہے کسی کے بارے میں بیرود رکھا ہوا ہے کسی کے بارے میں بیر رکھا ہوا ہے اپنے گھر میں بیٹھے اپنے آپ کو مانشک روپ سے کرم کر رہے ہیں اور وہ ہمارا بیچار وہ ہمارے خیال جو ہم چنتن کر رہے ہیں ان کا ہمارے اوپر بھی اثر ہوگا اور جن کے اوپر آپ سوچ رہے ہیں ان کے اوپر بھی اثر رنکہ ہوگا اس لیے اے انسان اپنے من کو ہمیشہ شد رکھنے کی کوشش کر اور یہ وید مارگ ہے شیف سندھ کلپ مستو پرمدیال جی مہاراج کہاں کرتے تھے اے انسان تو ہمیشہ اپنے خیال نوبل رکھ اچھے رکھ وچار رکھ سب کا بھلا بان اور گروہ نانک شاہب نے کہا تیرے بانے سربت کا بھلا سب کا بھلا مانگا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا بھلا ہو اور شاستر بیجے کہتے ہیں سربے بیونتو شکھنا سربے سنتو نرام ہے وہ بھی تو یہی کہتے ہیں سنسکرت میں کہہ ریا جو ہمیں سمجھ نہیں آتا وہ بھی سب کا بھلا مانگتے ہیں لیکن دیکھو جب باہر دنیا کی یور دیکھو کیا ہو رہا ہے کیا ہم ایسا سب کچھ جانتے ہوئے سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے ستسنگ کرتے ہوئے کبھی اپنے من میں سب کا بھلا مانگتے ہیں میں تو اسے دی جے پل پہنچا کہ اے انسان تو اور کچھ نہ کر سوا شام سب کا بھلا مانگا کر تیری پویہ ہو گئے میرا اپنا خیال ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں ابھی اکمار میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن میں ایسا محسوس کیا ہے کہ اگر میں سب کا بھلا چاہتا ہوں تو میرا بھی بھلا ہو جائے گا اگر میں من سے دوسروں کے پرتی عرشہ رکھتا ہوں دویش رکھتا ہوں رفلت کرتا ہوں تو میں چاہے باب فقیر کی مالا فیر ہوں چاہے میں رادہ سوامی رادہ سوامی جپوں چاہے میں اپنے اندر جو مرجی کروں وہ کر ہی نہیں سکوں گا من شد نہیں ہے من شد نہیں تم کیسے سمرن کر سکتے ہو من میں ایسا دے یسا تم کیسے سمرن کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو پہلے من کو شد کرو نہیں سمرن کرو اس لیے کرو کہ میرا من شد ہو جائے تمہارا من شد ہو جائے گا کیا کہا میں آنے تو اس لیے ایک من کا کرم ہے ایک پھر ستھول کرم ہے جو ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں کسی کو دکھ دیا کسی کو مارا کسی کو کٹا یہ بہت برا کرم ہے کسی کو ماروگے تو تم بھی مارے جاؤگے کسی کو شریرکش دوگے تو میں بھی شریرکش ہوگا بچ نہیں سکتے میرے بات سمجھے پھر تیسرا ہے بچن مان بچن کرم ہم بچن بھی کڑبہ بولتے ہیں گھروں میں کڑبے بچن بولتے ہیں ایک دوسرے کے گودھ بچن بولتے ہیں تو یہ تین طرح کے کرم ہیں میتھی بانی بولو مک سے من رہے نرمل شد شریر میتھی بانی بول کے دیکھو کتنے کلاب ہوتا ہے کڑبے شبد کہو تو تمہیں بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا دوسرے کا بھی کروگے اپنا بھی کروگے کیا کہا میں نے اس لیے سب سے پہلے ان تین چیزوں کو اپنا لو اپنے جیون میں کہ اپنے من کا پہرہ کرو جو میجی میرے سدگرو بابا فکیر جی نے کہا مجھے تو ایک ہی چیز مل گئی اور اس نے میرے جیون کو بدل دیا کہ اپنے من کی کتاب پڑنا بیٹا اور کچھ نے جب من کی کتاب پڑی تو برکہ ہی سارے پھڑکے کچھ نہیں رہنے دیا کیا کہا میں نے تو یہ من بچن اور کرم کو سب سے پہلے ٹھیک کر لو تمہارا کرم اپنے آپ ہو جائے گا تمہاری پوزہ بھی اپنے آپ ہونے لگ جائے گی برنہ یہ دیکھو جو رشیوں کا کیا حال ہوا پڑو کیسے کیا کہتے ہیں سب بھو گئے بارم بارے سب بھو گئے بارم بارے آس پھل کرم کیے کا اب داتا دیال جی نے فیصلہ کر دیا سب سب میں سب ہی آگئے رشی کیا مونی کیا راجے کیا رنک کیا جو بھی گروہ کیا سنت کیا مہاتما کا سب ہی آگئے کوئی یہ کہہ کہ سنت کوئی بچ گیا پرم دیال جی مہارج تو بڑی لوگوں کی کہانیاں بتا رہے تھے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا اس کے ساتھ یہ ہوا میں نہیں ریفر کرتا نہ بیسے کہہ رہتا ہوں نہ کوئی سنت بچا نہ کوئی گروہ بچا نہ کوئی اچاریہ بچا نہ کوئی راجہ بچا نہ کوئی رنک بچا نہ کوئی رشی بچا کوئی نہیں اپنے کرم سے بچ پایا چاہے وہ بڑے سے بڑے آتھان تھے بڑے سے بڑے گیانی تھے دھیانی تھے نام جپنے والے تھے ان کا یہ سب کا حال وہی ہوا جو کرم کا سدھانت ہے کرم کا سدھانت کیا ہے اس ہاتھ سے دے لے اور اس ہاتھ سے لے لے گالی دوگے گالی ملے گی پیار دوگے پیار ملے گا دھن دوگے دھن ملے گا نفرت دوگے نفرت ملے گی کر کے دیکھ لو تم جانور سے نفرت کرو جانور تمہارے سے نفرت کرنے لگ جائے گا تم جانور کو پیار کرو جانور تمہارے سے پیار کرنے لگ جائے گا آدمی کی تو بات ہی کچھ اور ہے پشو پکشی بھی تمہارے انتکرن کو پہچان لیتے گی یہ میرے سے پیار کرتا ہے وہ تمہارے سے بھی پیار کرے گا کیا کہا میں نے تو انسانیت کا تو درجہ بہت اچھا ہے لیکن انسانیت کہاں ہے کہاں ہے انسانیت دیکھو کسی کو پوچھ کر دیکھو تم کون ہو وہ جو درم کا نام لے گا جا جانتی کا نام لے گا جا دیش کا نام لے گا جا اپنے گرب کا نام لے گا کہ میرے پاس یہ ہے میں وہ ہوں ہے کیا باستر میں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے باستر میں سوچو تم کیا تھے اور کیا بن گئے اس لئے سنت کہتے ہیں کہ سب کو اپنے کرم کا فل بھوگنا پڑے گا یہاں یہ نہیں کہا کہ تم مالا فیروگے تو کرم سے بچ جاؤگے یہ نہیں کہا کہ تم پوجہ کروگے تو بچ جاؤگے یہ نہیں کہا کہ تم تیر سجادہ کروگے تو اپن کرم سے بچ جاؤگے کسی سنت نے یہ بات نہیں کی کسی ریشی نے یہ بات نہیں کی یہ کہا کہ کرم سب کو بھوگنا پڑے گا اور پڑا ہے پڑوا دے گا سب بھوگ بارم بار اواز پھل کرم کیے ہاں سب بھوگیں یہ سوچ سمجھ چیت دھار یہ سوچ سمجھ چیت دھار مرم جگ جگت جیے کہ تُو سوچ سمجھ سوچ اس پر بچار کر سمجھنے کی کوشش کر مرم کو جان مرم میں بھید بھید سچائی اصلیت کو جان کہ سنسار میں دہنا کیسے ہے پھر پڑو یہ ہی لائن یہ سوچ سمجھ چیت دھار مرم جگ جگت جیے کیا مطلب کہ اے انسان تُو اس بات کو سمجھ اس پر بچار کر اس بھید کو جان کہ جو تُو کرم کرے گا اس کا فل تمہیں ہی بھوگنا پڑے گا اور پھر آگے وہ اب بتا رہے ہیں کہ کس کو کون کون سا فل بھوگنا پڑا رشیوں کو کیا راجاؤں کو کیا پڑھو آگے سور نر دے بھی دے و مہارشی اور بھرم یوتارا اب کون کون ہے سور نر اور کیا ہے سور نر دے بھی دے و مہارشی اور بھرم یوتارا بھرم کے افتار بھی سور بھی دے و مہارشی اور بھرم یوتارا سور نر دے بھی دے و مہارشی اور بھرم یوتارا ایک جو کہی ہے رام مہا پربو پرسوتم مریادا اب پہلی اگزمپل دے رہے ہیں تریتا یوگ کی کہ جن کو ہم مریادا پرسوتم کہتے ہیں رام جی کا نام لے کر کہتے ہیں وہ بہت مریادا کو ماننے والے تھے دھم کو ماننے والے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا وہ پڑھو آگے ایک جو کہی ہے آم مہا پربو پوسوتم مریادا گت گھاٹ سرجو جل بوڑے رام ایر سمبادا ان کے ساتھ کیا ہوا ان کو ہم مہا پربو کہتے ہیں یو مریادا کو ماننے والے تھے داتا دھیال جی کہتے ہیں وہ سرجو ندی میں ایسی جگہ جاکہ ڈوب گئے جن کو پتہ نہیں لگا کہ کہاں ڈوب گئے سرجو ندی میں چھلانگو مگاری اور مر گئے رام جی درشت کے بیٹا کیوں ہوا ایسے پرشن ہے کہ ایسے کیوں ہوا کیوں ہوا کہ انہوں نے کرم ایسا کیا کیا کرم کیا انہوں نے انہوں نے اپنی دھرم پتنی سیتا جی کو جن کو وہ وہاں سے جیت کر لائے رابن سے جیت کر لائے اور ان پر لاشن لگا کہ تم پتہ نہیں وہاں ان کی پتنی بن گئی یا کیا کیا تم پہلے اگنی پریشا دو اگنی پریشا لی گئی کہ ہاں سیتا پربیتر ہے ریشیو نے کہہ دیا جن سیتا پربیتر ہے اس نے کوئی ککرم نہیں کیا اور پھر اس کے بعد ایک دو بیگے گینے پر ان کو گھر سے نکال دیا کتنا بڑا ککرم کیا کتنا بڑا جرم کیا ایک پربیتر اسٹری کو ایک پتنی کو جس کو دھنش کیا دھنش مارا تھا دھنش کے ساتھ جیت کر لائے تھے ان کا نام ہے کیا کیسے جیتا تھا ان کو برگمی پتہ کیسے جیت کر لائے تھے سیتا جی کو تو اب ان کو گھر سے نکال دیا اور ریشی بالمک کے جا کر وہ ٹھہری کتنے بار ٹھہری وہاں بچوں کو انہوں نے جنم دیا اور پھر اس کے بعد ان کو بڑے بہادر بنایا ساری کتھا پتہ ہے رامان سمباد کہتا ہے انہوں نے کتنا دکھی ہوں گے وہ انزازہ لگا رو آدمیں خود کشی کرتا ہے کب کرتا ہے جب اس کو کچھ بھی نظر نہیں آئے اتی میں چین ہو جائے اتی دکھی ہو جائے کچھ نظر نہیں کوئی سہارا نہیں نظر آتا اپنے پاپ سامنے آتے ہیں تو آدمیں خود کشی کرتا ہے تو انہوں نے سرجو ندی میں شلانگ لگا دی یہ سمباد کہتا ہے تلسی رمین کہتی ہے آپ نے سنا ہوگا بار بار کیوں ہوا کرم کا فل بھوگنا پڑا آدھے پڑو دو جے کہیں کرشن بھوگی کی سولہ کلا کی پورے بھگوان کرشن کو بھی نہیں چھوڑا گروہ ہمارے داتا دیا جی مہارا جی مہارا جی نے دوسرے نمبر پر جو بھوگی کی تھے افتار تھے بھرمہ کے افتار تھے سولہ کلا سمپورن تھے اور پانڈوں کا رتھوان تھے ان کے ساتھ کیا ہوا پڑو پڑو یہ ہی لائیں دو جے کہیں کرشن بھوگی کی سولہ کلا کی پورے ید گرنہ سے بھیل کی گاسی ید گرنہ سے بھیل کی گاسی بھائیمان مد چوڑے اب کیا ہوا خود کیسے چھوڑا بھیل نے تیر مارا اور ان کا شریر ختم ہو گیا پاؤں میں تیر مارا اور باقی ساری یدوکل آپس میں لڑ گئی بھیلوں کے ساتھ لڑ لڑ کر ختم ہو گئے ایسا کیوں ہوا سوال ہے ایسا کیوں ہوا میں بتا دیتا ہوں جب مہابارت کا ید ختم ہو گیا سارے کرم مارے گئے تو بھگوان کرشن جی مہاراج گندھاری کے پیاس جاتے ہیں ان کے پاس افسوس کرنے کے لئے جاتے ہیں کہ بہت برا ہوا گندھاری آپ کے سب ہی پتر مارے گئے راج بھاگ سب ختم ہو گیا تو گندھاری نے کیا کہا اس وقت یہ شاید آپ کو پتا نہیں ہے گندھاری نے اس وقت کہا کرشن اس ید کے ذمہ دار آپ ہیں آپ نے میرے پروار کو ختم کر دیا یاد رکھنا تیرا پروار بھی ایسے ہی ختم ہو جائے گا اور وہ ہوا کسی بہت اچھکوٹی پویتر اشتری آپ کو سوچ لو اور جب دریو دن کو یہ کہا گیا کہ تم اس لئے کہا گندھاری نے بیٹا بات سنو بڑی اچھی باتیں ہیں لیکن دنیا کوئی ان باتوں کا پتہ نہیں ہے دنیا ایسے ہی پڑتی ہے یہ پڑھ لیا وہ پڑھ لیا یہ کتھا سن لی وہ سن لی تو اس نے کہا بیٹا جاؤ نہا کر آؤ کندھاری نے کہا اپنے پتر کو تمہیں کوئی دنیا میں مار نہیں سکے گا نہا کر آ کر میرے سامنے ویسے کھڑے ہو جانا جیسے تو میرے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے کوئی کپڑا نہیں پہننا تو کرشن بھگوان راستے میں کھڑے ہو گئے کہ 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 کہاں جا رہے ہو ننگے ہو کر ماتا کو ملنے جا رہے شرم کرو اتنے بڑے ہو گئے ہو کم از کم اپنی کمرکاس تو بھان لو کمرکاس بھان بند آ دیا اس کے یہاں کہ ننگے ہو کر جاؤ گے مہا کے سامنے تو جب کندھاری نے کہا کھڑ میں کماتا ہے میں آپ کے درشن کرنے کے لئے آیا ہوں تو اس نے جاسے پٹی اتاری اور جس نے کتنے سالوں تک آنکھ نہیں کھولی تھی اس میں کتنی بڑی طاقت ہوگی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس نے نظر ڈالی اور سارا شریر بجل بنا دیا کہ تیرے شریر میں کوئی چیز کو کشت نہیں ہو سکتا لیکن جب دیکھا یہاں اوہ اوہ بس اب تو مارا جائے گا کیونکہ یہ جگہ کچھی رہ گئی ماں کا اشیرواد وہاں نہیں لگ سکا اور کرشن نے یوید ہوا بھیم کو کہا یہ ایسے نہیں مارے گا یا مار اور پھر وہ مارا گیا کیا کہا میں بات کو سمجھ رہے ہو ماں کی نظر میں اتنی بڑی طاقت تھی اب بھی ہے جن کا کنٹرول ہے اپنی آنکھوں کے اوپر ان میں ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے سنت کے درشتی میں طاقت ہوتی ہے کیونکہ سنت اپنے درشتی سے دنیا کو نہیں دیکھتا وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے جب وہ درشتی کو کھولے گا جس کے اوپر بھی درشتی ڈالے گا اس کی جیون بدل جائے گا کیا کہا میں نے اس لئے ہمارے کرشن بھگوان کو بھی اپنے کرم کا فل بھوگ نہ پڑا کیونکہ انہوں نے ید میں کوشش تو کی لیکن ساتھ کس کا دیا پانوں کا دیا اندرو اندر پاک ان کا دیا اور ان کا پروار بھی سارے کا سارا ختم ہو گیا ہم جو مرضی کرتے رہے ہیں کربہ شبد ہے پوجہ کریں پانچ کریں میں اس کو نہیں رکھتا ہوں لیکن آپ ان کا اپنا جیون دیکھئے گا سمت مت کی بات کر رہا ہوں افتاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں رشیوں کی بات کر رہا ہوں آگے پڑھو کرم گتی چھارے نہیں چھارے سب نربھوگے بھارم بار افشفال کرن کیے کا رام نے بھی بھوگا کرشن نے بھی بھوگا آگے سنو کیا کہتے ہیں تیجے دھشتری دھرم راج کی اکتھ اپار کہانی تیجے دھشتری تیجے دھرم راج کی اکتھ اپار کہانی بھائی بھار جا سنگ گلے سو بھائی بھار جا سنگ گلے سو ہم سب کوئی جانی اب تیسری بار پھر مہاں بھار سے آگے گون تھے وہ دھرم راج جو دھشتری جی نام تھا ان کو دھرم راج کہا جاتا تھا کہ یہ دھرم پر چلنے والے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے کبھی ہیڈا فیری نہیں کرتے تھے ستیوادی تھے لیکن مہا بھارت میں کیا ہوا مہا بھارت میں جب دیکھا کرشن بھگوان جی نے کہ اب اسی طرف اور طاقت بڑھ رہی ہے دھرم راج اگے بڑھ رہا ہے اسکا لڑکا اس وقت ایک چالک ہے دھرم راج ادھر آؤ میرا کہنا مانو میرا کہنا مانو آپ یہ کہہ دو گوشنا کردو اس وثامہ مرا بس اتنا کہہ دو اس وثامہ مرا اس وثامہ کون تھا دھرم راج دھرم راج کنجرا مجھے نہیں پتا کہ نر مرا جا کوئی اور جانور مرا ہاتھی مرا تو گھنٹیاں بجا دیں ڈھول بجا دیئے تاکہ دروناچاری کو یہ نہ پتہ لگے کہ کون سا مرا بات سمجھ گئے جھوٹ بولا ایک جھوٹ بولا یہ نہیں کہہ پایا گریشن کو کہ میں یہ جھوٹ نہیں بولوں گا اور کتھا کہتی ہے کہ جب سبھی مر گئے تو یہ دریشتر کا نام تھا جو دشتر جی بھی دھرم راج کے پاس گئے جانا تھا سب کو بہی جانا پڑتا ہے فیصلہ تو وہی ہوتا ہے دھرم راج میں کیونکہ یہ ہمارا سناتن دھرم کہتا ہے اور سنتمت بھی مانتا ہے اس بات کو تو پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی بھارجا کہاں گئے کہ تو وہ سبھی نرک میں ہیں اچھا اور تمہیں بھی دھائی گھڑی نرک جانا پڑے گا کیوں آپ نے بھی جھوٹ بولا ایک جھوٹ بولنے کے نرک میں اس کو بھی جانا پڑا اور سرے پانڑ کہاں مرے پہاڑ میں چلے گئے اور بھر میں گل کر مر گئے یہ لکھا ہے پڑھو یہ ہی لائن پھر پڑھو تیجے یو دھر سر دھرم راج کی اکتھے اپار کہانی بھائی بھائی جا سنگ گلے سو ہم سب کو یہ جانا بھر میں جا کر گل گئے سب کو اس بات کا پتہ ہے اب تم خود سوچ لو جن کا سارتھی بھگوان کرشن ہو جنہوں نے ان کو اتنا بڑا راج لے کر دیا اور وہ کتنے اداس ہو کر جنگلوں میں چلے گئے اور مرے ہم آچل میں بہت سی ایسی جگہ ملتی ہیں جہاں بڑے بڑے پتھر کھڑے کیے ہوئے ہیں جہاں کنڈ بنے ہوئے وہاں کہتے ہیں جہاں سے بھیم گیا تھا یہاں سے وہ سارے پانڑ گئے تھے انہوں نے رات جہاں کاتی وہاں تیر تستان بنے ہوئے ہیں ہم آچل میں کلاش میں جا کر ان کی ڈت ہوئی تو کیسے میں نے کس کو پوجے کس کی پوجہ کی جائے اس کی پوجہ کرو جن کے قرآن وہ مرے وہ وہ پکڑو بات ستیا میرے بابا فکیر جی مہاراج کہا کرتے تھے آج دیکھو دنیا میں جھوٹ ہے ہیڑا فیری ہے چار سو بیسی ہے نہ بزنس میں ستے ہیں نہ راجلیتی میں ستے ہیں نہ دھرم میں ستے ہیں سب جگہ ستیا ناش ہے تو ہمارے دیش میں شانتی کیسی آ سکتی ہے کیا پڑھیں کس لیے پڑھیں کیا پڑھتے ہیں گیتہ جی سے کیا لوگ سیکھتے ہیں یا کیا لوگ سیکھتے ہیں گروبانی سے کیا سیکھتے ہیں میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ وہاں تو لکھا ہے ہم سب اس مالک کے بچے ہیں ایک پتہ کس کے ہم مالک وہاں تو یہ لکھا ہے کیا ہمارے بیوہار میں یہ بات آئی ہے کہیں دیکھنے کو نہیں آئی اس لیے سنت بہت دکھی ہو کر یہ بات کہتے ہیں کہ اے انسان تو یاگ یہ دیکھ ان کو بھی بھوگنا پڑا تو تو کیسے بچ جائے گا تیرے بچنے کا بھی کوئی سادن نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں ڈاتا ڈیال مہا ریشی شبرطلال جی جنہوں نے سارے تین ہزار سال ہزار کتاب لکھی ہے اور کسی کا خندن نہیں کیا سچائی کا بھرن کیا ہے آگے پڑھو چوتھے بسیشت مہا مونی جانی دیکھا کو لکھا نا تا اٹھے پڑھو چوتھے بسیشت مہا مونی جانی دیکھا کو لکھا نا تا بسو نیتری کے ہاتھ پلک گیا بسو نیتری کے ہاتھ پلک گیا جانی یوگی کا پاسا اب ریشیوں کی بات کر رہے ہیں ڈاتا ڈیال جی مہا راج دو ریشی مانے گئے ہیں بھارت کے بسیشت مونی جی تو رام جی کے گروہ تھے اور بشوہ مطر ان کے مطر تھے بہت اس سمائے کے دونوں بہت اوچے مانے ہوئے ریشی تھے بششت جی مہاں تھے بڑے تھے اور جو بشوہ مطر تھے یہ راج ریشی کہا جاتا تھا ان کو راج ریشی یہ راج ریشی راجے کے ریشی ہیں لیکن ان کو برم ریشی نہیں کہا جاتا تھا اور یہ طاقت کس کے پاس تھی یہ بششت جی کے پاس تھی کہ اگر بششت جی بشوہ مطر کو کہنے کہ تو برم ریشی ہے تو بہت خوش ہوتے لیکن انہیں نے انکار کر دیا کہ تم راج ریشی ہو ابھی تم برم ریشی نہیں بنے تو کہتے ہیں بشوہ مطر نے غصے میں آ کر کرود میں آ کر بششت جی کے سارے پتروں کو مار دیا اب دیکھ لو ہمارے ریشیوں کا حال اپنے آپ کو برم ریشی کہانے کے لیے بششت جی کے سارے پروار کا قتل کر دیا ختم کر دیا ان کو سوچنے والی بات ہے بیچار کرنے والی بات ہے کیا وہ ریشی تھے کیا وہ اس عدکار کے حق دار تھے نہیں تھے میری نظر میں وہ تو آج کے انسان سے بھی گرے ہوئے انسان تھے اور پھر آگے دیکھو آگے کیا کتھا ہے کہ ان کی کٹیا ساتھ ساتھ میں تھی کٹیا بہت دور نہیں تھی برم ریشی اس دن کٹیا میں رہتے تھے اور بششتری چیزی ادھر رہتے تھے ایک دن کہتے ہیں کہ بششتری چیزی کے گھر میں رات کر سوئی کا نمک ختم ہو گیا نمک نہیں تھا تو اس کی پتری رکار مہاراج آج تو نمک کے بغیر بھوجن بنا ہے تو کیا کروں آپ کھا لوگیں کہتے ہیں نہیں ارے اری تم جاؤ ان کے اپنے جاؤ بششتری جی کے گھر سے تھوڑا سے نمک لے آؤ اور کھانا بناؤ کہتی مہاراج آپ کیا بات کرتے ہیں ہمارا سارا پرواز انہوں نے مار دیا اور مجھے کہتے ان کے گھر سے نمک لے کر آؤ میں نہیں جاؤں گی آپ اس میں کروڈ ہوا دونوں کا تو بششتری جی سن رہے ہیں بششتری جی سن رہے ہیں کہ پتی پتری نمک پر لڑ رہے ہیں پتی کہتا ہے کہ جاؤ ان کے گھر سے نمک لے کر آؤ اور وہ کہتی میں نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گی تو اس لڑائی میں بششتری جی نے اپنی پتری کو کہا پتری بات سنو وہ بھرمریشی ہیں پتری کو کہتے ہیں وہ بھرمریشی ہیں ان کے مان میں ایسی کوئی بات نہیں تو نمک لے کر آؤ یایسے اس نے سنا بششتری جوڑ کر جا کے بششتری جی کے پاؤں پڑ گیا کہ آپ نے مجھے بھرمریشی کہا پتروں کے مارنے کے بعد کہا پہلے کہہ دیتے یہ کتھا ہے سچی ہے جھوٹھی ہے مجھے نہیں پتا لیکن اس کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں تو بھرمریشی ان کو کہا گیا اور یہ سب دنیا جانتی ہے اور اس سے کیا کہنا چاہتا ہوں میں کہ بششت مونی بشوامتر سے کہیں اونچکوٹی کے سنت تھے بشوامتر نہیں تھے جنہوں نے سو لڑکا مرنے کے پاس بھی کرود نہیں کیا کرمگتی کو جانا کوئی نہ کوئی بھید تھا اس میں اس کے اوپر رشی نہیں کچھ بھی لکھتے کہانیاں لکھ دیں گہرائی میں نہیں گئے سنت آئے سنتوں نے گہرائی میں جا کر دیکھا یہ کیوں ہوا کیسے ہوا کیسے نہیں ہونا چاہیے تھا یہ سنتوں کی گریٹنس ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو کھول کر دیا کیا کہا میں نے میں بتا رہا ہوں کس بات کو کرمگتی کرم کا پردھان کیا ہے آگے پڑھو پانچب دس رتی اوہد نرے سا ستراوڑ رشی کو مہارا پانچب دس رتی اوہد نرے سا ستراوڑ رشی کو مہارا پوٹر بیوگ پڑھو اوہد نرے ستراوڑ مہارا تو انہوں نے سوچا میرے ماتا پتہ بودے ہو گئے ان کو گربی لے کر دیکھتا تھا کون ہے کیا نہیں ہے وہ آواز دیکھ کر آواز پر تیر مارتا تھا اور وہ جانور کو مار لے تھا تو اس نے سمجھا کہ کوئی جانور پانی پی رہا ہے اور اس نے تیر جب چھوڑا تو وہ سیدھا جا کر سربن کی شاتھی میں لگا اور اس نے ہائے 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 ماں کہا جب یہ کہا تو وہ تڑ کر وہاں گیا اور کہتے ہیں دس رت اس کا ماما تھا ایسا کہتے ہیں پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا مجھے نہیں پتہ تو جب دیکھا کہ یہ تو سربن مارا گیا تو پانی اس نے بولا راجن میرے ماتا پتہ پیاسے ہیں ان کو پانی پلا دو میں مر رہا ہوں تو وہ گھڑ بھی لے کر وہاں چلا گیا وہاں چلا گیا تو اب کہا گیا ہے کہ جو اندھا انسان ہوتا ہے جن کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں سورداز کہتے جن کو تو وہ اپنے بیٹے کی آواز چلتی چال کو پہچانتے تھے ہمارا بیٹا آ رہا ہے تو انہوں نے جا کے کہا پانی پیو اس نے پہچان لیا کہ یہ تو میرا بیٹا نہیں ہے تم کون ہو ہم پانی نہیں پییں گے بتاؤ تم کون ہو تو اس نے بتا دیا کہ میں دشرت ہوں آپ کا بیٹا ایسے ایسے ہو گیا ہے تو انہوں نے پانی نہیں پیا اور اس کو شراب دیا کہ جیسے ہم اپنے پتر بھی یوگ میں پران تھیاگ رہے ہیں تمہارا بھی یہی حال ہوگا یہ کتھا ہے ستی ہے اٹل ستی ہے اور دشرت کا جب انت ہوا رام جی چلے گئے بڑواس تو وہ اپنے بیٹے کے بھی یوگ میں انہوں نے بھی پران تھیاگ دیئے تو ڈاتا ڈیار جہاں ایک ڈاتا ڈیار جہاں ایک کٹھوٹ شبد کہتے ہیں کہ رام نے اس کی سہتہ کیوں نہیں کی کیا کہا رام کو وہ بھگوان مانتے تھے اس نے سہتہ کیوں نہیں کی اور پھر آگے جا کر ایک کتھا اور آتی ہے کتھائیں ہیں پتہ نہیں سبتے ہیں کہ جھوٹ ہیں کہ ان کا شراب کیا گیا شراب اور کرتے ہوں گے راجے بھی کرتے ہوں گے تو کہتے ہیں اس وقت دشرت کی آتما بھی وہاں آئی اور سیتہ نے گھنگٹ نکال لیا کہتے ہیں ایسا لکھا ہوا ہے میں کلیان میں پڑا کلیان میرے پاس آئے تو ایسے ایسے نظر ماری میں پڑتا تو نہیں ہوں لیکن تھوڑی روشی ہوگی کہ دیکھو کیا لکھا ہے تو اسے گھنگٹ نکال لیا تو اسے کہا کیا میرے سوسرو آئے ہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جب ہم شراب کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان آتماوں کو اس کا کچھ نہ کچھ بے باب ملتا ہوگا پراثنہ ملتی ہوگی کیونکہ اس کا کلیان نہیں ہوا تھا جو کسی کی یاد میں مرتا ہے اس کا کلیان نہیں ہوتا اس کی موقش نہیں ہوتا اس کی آتما گھومتی رہتی ہے ایک سال کے دی اور جب شراب ہو جاتا ہے شراب ہو کی جاتی ہے پھر جا کر کہیں ان کا کلیان ہوتا ہوگا پتہ نہیں یہ بات ستحق نہیں ہے بھگوان جانے مجھے نہیں پتہ آگے پڑھو کیا ہوا چھکے اندر کی کرنی سمجھو ساپ بریہاس پت دینا آگے کتھا یہ ایسی ہیں جن کو میں نے سنا نہیں ہے بشواست نہیں آتا اندر نے بھی کوئی ایسا پاپ کیا جس کو پھر شراب دے دیا کس نے دیا شراب چھکے اندر کی کرنی سمجھو ساپ بریہاس پت دینا بھگوان جے اور آج کی کھایا کرم کا پھل یا لینا اندر دیوتا کو بھی انسان کا جنم لینا پڑھا تھا بریہاس پتی نے ان کو ایسا پھر شراب دے دیا کیا کرم کیا ہوگا میں یہ نہیں پتہ بھی لکھا ہے مالک نے آگے چلو چمر کلنکت کام بیج سے جانے سرو سنسارا کرم یطل ہے مہابلی ہے کوئی کوئی کرے بیچارا یہ ہمارا چاند ہے اس کو بھی کہتے ہیں کلنکت ہے اس نے بھی کوئی گرا کرم کیا ہوگا اس کے اوپر بھی داگ لگا ہوا ہے ایسا لکھا ہے ہو سکتا ہے ستھے ہو گاؤمریشی کی پتنی تھی اس کے ساتھ کوئی ایسا پراد کیا تھا کسی ریشی نے تو اس کے بارے میں بھی ایسی قتھائیں چلتی ہیں تو بات کہاں آتی ہے بات آتی کرم کے اوپر کوئی بھی ہو راجہ ہو رنک ہو ریشی ہو مونی ہو تو موسیقی 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 دورباسا دورباسا ریشی کس کا پتر ہوا ہے وید بیاس کا پتر ہوا ہے اس کو بھی اپنے کرموں کا فل بھوگنا پڑا آگے چاہے کرم کیا تیسا فل پایا انت میں بھائے اداسا جس نے بھی کرم کیا جو بھی کرم کرتا ہے انسان وہ انت میں اداس ہو جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے اداس وہ سنو کہانی حضور رائے سالگرام صاحب جی مہاراج نے اپنے پریم بانے میں کھلا لکھا ہے کہ جب انسان کا انت سمائے آتا ہے تو اس کے سامنے اس کی جیون کی ساری فلم چلتی ہے اس کے جیون کی ساری فلم آگے آ جاتی ہے لے تم نے یہ کیا بتا کیا کیا حضور بابا فکیزی مہاراج کہا کرتے تھے کہ اس وقت جنہوں نے ستسنگ کیا ہوتا ہے جا نام لیا ہوتا ہے ان کا گروہ بھی آ جاتا ہے آخری اور یہی رادہ سومیمت میں کہا جاتا ہے کہ تم نام لے لو انت سمائے گروہ تمہیں لے جائے گا کیا گروہ تمہیں موکش دے گا نہیں وہ تمہارے جنگ دے گا دوبارہ جنگ ہوگا اس کو کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ تمہاری اٹیجمنٹ گروہ کی شدے کے ساتھ ہے تو یہ کرن کی فلسوی کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں اور وہ جب فلم چلتی ہے تو اس کے مطابق انسان کا فیصلہ کیا جاتا ہے جو کرم کیا ہے اس کے مطابق آگے کہتے ہیں جب مراج میرے دادا تھے میرے دادا میرے جن کو میرے پتہ کے پتہ دادا جو وہ دونوں آنکھوں سے ان کو کالا موتیا تھا ان زمانے میں کالے موتیا کا کیا دوسرے موتیا کا بھی چیر پھوڑ کر کے چٹی ہری پٹی باندھی جاتی تھی اب تو صبح جاؤ اپریشن کلا کے آ جاؤ کوئی پٹی نہیں باندھتا اب تو سائنس بہت ترقی کر گئی تو میں ان کو باہر لے جایا کرتا تھا خیتوں میں اور پھر میں ان کو کوئی پا لاکر نہ ہلایا کرتا تھا میرا ان سے بڑا پیار تھا اور ان کی میرے اوپر بڑی شاپ ہے تو وہ کہا کرتے تھے بیٹا بات سنو جب نہا لینا ہم نے بیٹھ جانا دو باتیں میرے کو یاد ابھی تک میں گھولتا نہیں ہوں کہتے بیٹا ہمارے ساتھ ہمیشہ دو آدمی رہتے ہیں میں کہا باپو جی دو آدمی رہتے ہیں کہتے ہاں بیٹا وہ نظر نہیں آتے میں کہاں رہتے ہیں کہتے ایک دائیں کندے پر رہتا ہے ایک بائیں کندے پر رہتا ہے باپو جی کو کیا کرتے ہیں کہتے دائیں کندے والا تو وہ لکھتا ہے جو میں نے اچھے کرم کیے اور بائیں کندے والا وہ لکھتا ہے جو میں نے برے کرم کیے مجھے برا بچار کیا من میں بچار لائے ہاتھوں سے کرم کیا من بچن کرم کو تینوں وہ لکھتے ہیں دنوں اور جب ہمارا چولہ شورتا ہے تو وہ ہمارے شکشم شریر کو لے کر درم راج کے پاس جا کر اپنا اپنا چٹھا ہمارا رکھ دیتے ہیں اور وہاں ہمارا فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سی سزا ملنے چاہیے یہ ان کی بات ہے ایک بات انہوں نے یہ مجھے سے بتائی تھی اور جو اب پتہ لگا کہ انہوں نے بلکل ست کہا تھا گروہ نانک صاحب نے لکھا ہے جب جی صاحب کے انتم پاڑی میں لکھا ہے تنگیایاں بریائیاں باجے ترمہ دور کرنی اپو اپنی کے نیڑے کے دور ثابت کر دیا وہ میرے باپو بلکل ان پر تھے گروہ نانک بھی پڑے نہیں لگی تھے لیکن گیان دیکھو کیا تھا ہم پڑے لکھ کر بڑے بڑے کتابیں پڑھتے ہیں نہ جانے کتنا پارٹ کرتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں کتھا ہی سنتے ہیں ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے تو پھر وہ فیصلہ وہاں ہوتا ہے یہ رائے سالگرام صاحب نے کہا ایک بات اور میرے باب بلکل مجھے کہی میں نے ان کو ہنہا لایا نہ ہلا کر کپڑے پہنا دیئے تو انہوں نے کہا بیٹا میری اگلی پکڑ مجھے نیچے پکڑا ہرش ہوتا ہے نا انہوں مان کہندے من من سے نیچے اتار میں نے نیچے اتار دیا وہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ کر انہوں نے گھاس ہوتی ہے نا گھاس کا ایک اتنا پیس توڑا اور توڑ کر کہتے ہیں بیٹا یہ کیا ہے میں کہا باپو جی یہ تیڑ ہے تیڑ پنجابی میں تیڑ کہتے ہیں نا کہتے ہیں بیٹا تمہیں پتا ہے اس میں کتنی طاقت ہے میں کہا باپو جی اس میں کیا طاقت کچھ بھی نہیں طاقت یہ تو پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے پاؤں کے نیچے رہتی ہے اور جب برسات ہوتی تو ہری ہو جاتی ہے کہتے ہیں نہیں بچہ یہ بہت دیکھنا زندگی میں اس کی بھی برائی نہیں کرنا کسی چیز کی برائی نہیں کرنا اور اس کی بھی برائی نہیں کرنا کہا باپو جی پھر کیا ہو گیا کہتے ہیں دیکھ تو بیٹھا ہے تو پڑھ رہا ہے ہوا چلی یہ اڑی اور تیری آنکھ میں پڑھ گی تو کہ کرے گا واہ میرے بابا تو نے کمال کر دی اتنا بڑا گیان کہ انسان کے تو نفرت کیا انسان سے تو برائی کیا کرنے تو نے اس کے بھی برائی نہیں کرنا اور پھر مل گئے مجھے بابا فکیر جی مہراج انہوں نے تو ہر بات کوئی کھول کر رکھ دیا کیا کہہ رہا ہوں میں میں کرم کی بات کر رہا ہوں کرم تمہارے مر میں ہے کرم تمہارے من سے پیدا ہوتا ہے کرم تمہارے خیال سے پیدا ہوتا ہے کرم تمہاری اٹیجمنٹ سے پیدا ہوتا ہے کرم تمہارے مو سے پیدا ہوتا ہے جیسا جیسا تمہارے من کی حالت بنتی رہے گی ویسا ویسا تم کرم کرتے جاؤ گے پتی کے روپ میں جو خیال آیا تم وہ کرم کرنے کے لیے مجبور ہو جاؤ گے ہو جاؤ گے سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں تمہارا من ہر وقت تمہیں ناچنا چاہتا ہے جس حالت میں بھی تم ہو تمہیں وہ کنم کا فل بھو بنا پڑے گا اس لئے کہتے ہیں داتا دیار جی مہاراج میں نے آپ کو بہت کھول کر بات بتا دی ہے تم اپنا خیال اپنے من پر رکھو بس جس دن تمہیں یہ پتہ لگ گیا کہ میں اور ہوں من اور ہے میں تو یہاں تک بھی پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ شریر بھی میں نہیں ہوں کبھی کبھی ہر وقت نہیں سچ کہتا ہوں شریر بھی میں نہیں ہوں من بھی میں نہیں ہوں آتما بھی میں نہیں ہوں ان کے اوپر ایک اور ہستی ہے جس کا میں ورنن نہیں کر سکتا جس کو میں بتا نہیں سکتا وہ کیا ہے وہ ہے اور وہ ہر چیز کی سکشی ہے یہ شریر اس کا نہیں ہے یہ من بھی اس مالک کی انچ نہیں ہے تمہاری آتما بھی اس انچ نہیں ہے تمہارا وہ سیلف اس مالک کی کڑ کی انچ ہے جس کو سنتوں نے سرط کہا ہے پھر ہمارا شریر سبل برم ہے ستھول پدارتوں سے بنا ہے ہمارا من شد برم ہے سکشم پدارتوں سے بنا ہے ہماری آتما پار برم ہے جو بڑے پرکاش کی انچ ہے اور ہمارا سیلف جس کو سرط کہتے ہیں جس کا کوئی روپ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ہے وہ مالک کل کی انچ ہے جب تک ہم وہاں نہیں پہنچے گے جب اس کا انمو نہیں ہوگا ہم اس کرم کے صدانت سے بچ نہیں سکتے آگے پڑھو سن پرسنگ چت اپنا سادھو سودھو من کرم بانی اب کہتے ہیں داتا دیال جی مہاراج کہ یہ پرسنگ تم نے سن لی ہے سنیں ان پرسنگ کو سن کر اپنے چت کے اوپر بیچار کرو پھر پڑھو سن پرسنگ چت اپنا سادھو سودھو من کرم بانی اپنا بیچار کرو اور کیا کرو من بچن اور کرم کو ٹھیک کرلو جہاں سے میں شروع کیا کیوں کہ تمہارا جیون ترگنات میں کہے تین گنوں سے بھرا ہوا ہے رجو گن بھی اس میں ہے ستو گن بھی اس میں ہے اور تمو گن بھی اس میں ہے تمہارا من تمہارا شریر تمہارا جیون تین چیزوں پر نربے کرتا ہے ایک من ہے دوسرا بچن ہے اور تیسرا کرم ہے اور تینوں چیزوں میں صرف تمہارا کرم نظر آتا ہے تمہارا بچن تب پتہ لگتا ہے جب تم بولتے ہو تمہارے من میں کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا یہ من کب تمہیں کسی کا دشون بنا دے کب کسی کا مطل بنا دے کچھ پتہ نہیں لگتا کیا کہا میں نے تو داتا دیال کہتے ہیں یہ پرسنگ سننے کے بعد تم اپنے من بچن اور کرم کے اوپر وچار کرنا شروع کرو تمہارا جیون بدل جائے گا آگے چلو سرپرسنگ چتی اپنا سارو سوڑھو من ترم بانی سد یوگ کا جنم بناو رادہ سوامی کی سہبانی اب پھر جنم کیسے بنے گا شبد یوگ سے اب شبد یوگ کیا ہے جو بھی سن لو میری بات کو دیان سے یہ دنیا جتنی بھی ہے تو دو چیزوں پر ادھارت ہے تمہارا من اور تمہاری بدھی اکل من اور اکل دونوں مل کر تمہاری دنیا کو بناتے ہیں جتنی مرضی ترکی تم کرنا چاہو کر لوگے جب یہ دونوں کٹھے ہو جائیں گے تمہیں کسی بھی مندل تک پہنچا سکتے ہیں کیونکہ یہی تمہارے جیون کا آدھار ہیں جیسا خیال ویسا حل جیسی کرنی تیسی بھرنی جیسی متی تیسی گتی یہ ساری بچار بتائے ہوئے ہیں سمتوں نے لیکن ہم ان کے اوپر چنتن نہیں کرتے ہم ان کے اوپر اپنا بچار نہیں کرتے کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا جب ہم ان کو لے لیں گے تو ہمیں باقی کچھ کرنے کے جوڑت نہیں رہتی تو پھر اگر شروع مان اور بدھی کے سیمن میں رہو گے تو پھر تم اس چکر سے بچ نہیں سکتے کونسا کرم گتی ٹارے نہیں ٹھڑے جو بھی کرم تم مان اور بدھی کے دین ہو کر کرو گے مان کے روپ میں بچن کے روپ میں اور شریر کے روپ میں تمہیں وہ بھوگنا پڑے گا بھوگنا پڑے گا بھوگنا پڑے گا چاہے تم کوش بھی کرتے رہو پہلی بات دوسری بات تیسری بات جو اصلی ہیتیا ہے کہ کیا کہتے ہیں شبد یوگ کرو کیا جس کا کرم ٹھیک نہیں ہے وہ شبد یوگ کر سکتا ہے جس کا من ٹھیک نہیں ہے کیا وہ شبد یوگ کر سکتا ہے جس کی رہنی ٹھیک نہیں ہے کیا وہ شبد یوگ کر سکتا ہے جس کی کتھنی ٹھیک نہیں ہے کیا وہ کرم شبد یوگ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا پہلے جیون ٹھیک ہوگا تو شبد یوگ بھی تم کر سکو گے اس لئے کیا نام تھا تلسی صاحب جی مہاراج سوامی جی مہاراج کے گروہ مہاراج تو انہوں نے تب ہی تو لکھا بھرے خیال سے کیا کہا انہوں نے دل کا حجرہ صاف کر جانا کو آنے کے لئے دیان گیرو کا اٹھا اس کو بٹھانے کے لئے تم دنیا کی بات چھوڑ دو بس اوروں کی بات چھوڑ صرف اپنے من اور اپنے کرم کو دیکھو پھر تم گروہ کی بانی پر بھی چل سکتے ہو یہی قرآن ہے کہ نام تو مل گیا لیکن کرم ٹھیک نہیں کیا بچار ٹھیک نہیں کیے اسی لائن پر چاہ رہے ہیں ہم جہاں پہلے تھے نام چپنے کے بعد تو آدمی کے چنتن میں فرق آنا چاہیے اس کی رہنی میں فرق آنا چاہیے تب ہی ہوگا نا تو وہاں کب کیسے بچو گے تو میرے سب گروہ بابا فکیر جی مہاراج بتایا کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ تم من کی دنیا سے نکل جاؤ کہاں جاؤ من کو چھوڑو من کی دنیا جہاں تک ہے اس کو چھوڑ کر تم آتمک دنیا میں چلے جاؤ پرکاش میں جاؤ اور اس کے بعد تمہارے اندر شبد پیدا ہوگا تب ہوگا سب گروہ بابا فکیر جی مہاراج بتایا کرتے تھے کہ اگر پنجاب کا کوئی آدمی غلط کام کرے جہاں بھارت کا کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے سرکار کی چوری کرتا ہے یا سرکار کا دھن لے جاتا ہے اور دوسرے دیش میں بھاگ جاتا ہے تو بھارت کا قانون اس پر کام نہیں کرتا نہیں کرتا نا کتنے لوگ قرون روپے لے کر بھاگ گئے جوڑ لگا لیا وہ نہیں آتے ان پر ہمارا قانون لگو نہیں ہوگا ایسے ہی اگر ہم من کی دنیا سے اپنی آتمک دنیا میں چل جائیں گے تو من کی دنیا کا قانون ہمارے پر لگو نہیں ہوگا کیا کہا میں نے وہاں من نہیں ہے وہاں پرکاش ہے وہاں شبد ہے وہاں ہمارا کرن تک دھو جاتا ہے پرکاش میں سارے کرن تک دھو جاتے ہیں اس لئے سنتمت میں سنتوں کی بہت بڑی مہمہ گائی گئی ہے اور سنتوں کی مہمہ میں ست سنگ سب سے پہلے آتا ہے ست سنگ ہی ہے جو ہمیں ویویک دیتا ہے جو ہمیں گیان دیتا ہے جو ہمیں سمجھ دیتا ہے جو ہمیری آنکھ کو کھولتا ہے کہ ہمیری جینا کیسے ہے اور جب ہم اس سٹیج میں چلے جائیں گے تو پھر تمہیں کچھ کرنے کی ضرورتی نہیں ہے وہ کرے کراوے آپ پہ آپ پھر تو سب کام اپنے آپ ہوتے جاتے ہیں میرا تجربہ جے کہتا ہے پھر انسان کا من کچھ نہیں کرتا جو لکھا ہے اس کے مطابق تم اپنے آپ کام کرتے جاؤگے اس لئے میرے داتا کبیر صاحب لکھتے ہیں ہمارا جیمن کیا ہے کچھ کرنی کچھ کرمگت کچھ پورولے لیک پچھلے کرنے کچھ کرنی ہم کر رہے ہیں اور جو کر چکے ہیں یہ تین چیزیں ہماری جیمن کو بناتے ہیں جو کر رہے ہیں اس کا فرق تو ہمیں ابھی ملے گا جا اگر وہ خیال رہتے ہوئے ہم اسی جیمن کو چھوڑے گے تو ہمارے کو دوسرا جنم لینا پڑے گا اس لئے جب تک سارے کرن درد نہیں ہو جاتے پچھلے بھی اس سوائے کے کیے ہوئے بھی ہم جنم مرن کے چکر سے بچ نہیں سکتے یہ پہلے بھوگنا ہے اس بات کا مجھے گیان کب ہوا پورن گیان داتا دیال جی مہاراج جب گدڑ وہاں بابا فکیر جی مہاراج کے پاس گئے اس وقت میرے حضور نوکری پر تھے تو داتا دیال جی مہاراج کو پرن دیال جی بہت پریم تھا ان کا پس میں تو میرے سدگرو بابا فکیر جو ان کو کہتے ہیں داتا مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب آپ چھوڑ دو گے کیونکہ گیان ہوتا ہے نا تو داتا دیال نے کہا میرے پرالبد کرم بھی اب ختم ہو رہے ہیں پچھلے جیوان کے کرم بھی اب ختم ہو رہے ہیں اس جیوان کے کرم تو میں نے بھوگ لیے اور اب میں باپس اپنے لوٹ جاؤں گا تیرے کرم ابھی ہیں تم بھی اپنے کرم کو بھوگ لینا اور یہی میرے داتا نے لکھا جب پٹس ورگ میں انہوں نے اپنا چولہ تیاغ کیا انہوں نے لکھا چٹھی لکھی یہاں مانوتا مندر میں کہ میرے سامنے میرا سارا جیوان کا نقشہ آ رہا ہے اور میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں پیار کے آنسو بہ رہے ہیں اور لکھا کہ اے انسان تو کیا کر تو رام نام جب چاہے نہ جب لوگ کتنی بڑی بات کہہ دی تو کیا کر تو رام نام جب چاہے نہ جب تو اپنا کرم ٹھیک کر لے اور اپنی نیوت ٹھیک کر لے کیونکہ کرم ہی پردھان ہے اور کرم ہی پردھان ہے پھر ساتھ میں لکھ دیا کہ میں اس بات سے خوش ہوں کہ مجھے اپنی ہستی کو اس میں شامل کرنے کا پتہ لگا ہوا ہے میں اس میں جذب ہو رہا ہوں میں یہاں سے آیا اس میں بلین ہو رہا ہوں اور چولہ چھوڑ دیا کیا کہا میں ایسی عالت کو پیدا کرنے کی کوشش کرو تم بابا فکیز کے ستھان پر آتے ہو جیمن کو خوشی سے گزارو جتنا ہو سکتا ہے اس کو خوشی سے گزارو اور ہر لمحے ہر وقت ہر چیز میں خوشی دوننے کی کوشش کیا کرو بچائے برائی دیکھنے کے خوشی دوننے کی کوشش کیا کرو تاکہ تم خوش رہو اور وہ سامنے والا بھی خوش ہو جائے گا اگر تم بری دنظر سے دیکھو گے تو وہ بھی مجھے دنظر سے آپ کو دیکھے گا تو میں نے آگے لائن ہے کوئی بس دوبالہ پر دو سنپسنگ چتے اپنا سادھو سو دھو من کرم بانی ہاں بس یہ کام کیا مان چت مان بچن اور کرم پر بس کچھ نہ کرو من کا پیارہ کرو بس تم ترجہ ہوگے میرا تجربہ من کی کتاب پڑھو میرا تجربہ تم بچ جاؤ گے اس کو اپنا مطر بنا لو بس اور کوشش کیا کرو اس کو یہاں نیچے نہ آنے دو اس کو برہ من میں رکھو اوپر کنے جانے کی کوشش کرو یادہ نہیں کر سکتے تو کم اس کم یہاں تو رکھو رہے اس کو یہاں اتنا بھی کر لوگے تو تمہارے جیوان بدل جائے گا کیونکہ یہی سب کچھ بندتا ہے تمہارے جیوان کا ہر فیصلہ ان چار ملیوں میں ہے یہاں یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے آگے پڑھو سرپ سنگ چت اپنا سادھو سوڈھو مان کرم بانی سدی اوگ کر جنم بناؤ رادہ سوامی کی سہدانی اور میں اپنے کو اور بات کہہ دیں آسان بات بنا دیتا ہوں آپ کے لئے وہ شبد یوگ جو سرٹ شبد یوگ ہے وہ تو بہاں کٹھن ہے وہ تو جب تک گروہ کی کرپا نہ ہو تم وہاں نہیں پہنچ شکتے پہلی بات تم کم از کم جو بات ستسنگ میں سنی جائے اس کے ساتھ یوگ کر لو کیا کہا میں نے جو ستسنگ میں بات سنتے ہو اس کو ہی اپنے من میں بٹھا لو اس بچن کے ساتھ جڑ جو تمہارا یوگ ہو جائے گا اس سے آسان اور بات کیا کہو کیونکہ بات تو وہی کہی گئی ہے جو سرٹ شبد یوگ کی بات ہے تمہیں وہی پہنچنا ہے بانی جو مک سے کہی گئی اس کو پکڑ لو جو اندر آتی ہے اس کو پکڑ لو جو تمہارے اوپر نربر ہے تم سب ہی وہاں پہنچ جاؤ گے اور میرے ستگرو بابا فکیر نے ایک بار یہ کہہ دیا تھا یہاں ہی مستی میں آ کر کہہ دیا جتی سنگت بیچھی تھی اور جو میرے ستسنگ میں آیا ہے ان کا دوسرا جنم نہیں ہوگا ایسا کہہ دیا تھا انہوں نے ان کی موج تو ایسی ہوتی تھی بات سمجھ گئے آپ خوش رہو اپنے کرم پر نظر لکھو میں نے کوئی بات قسل نہیں چھوڑی ہے بس ہو سکے صبح شام مالک کو یاد کرو دن کو خوب ڈٹ کر کام کرو اور خوش رہو میرا آپ سب کو بہت پیار بھلا رہدہ سامی رہدہ سامی رہدہ سامی